اور جس انداز سے جس محبت سے جس حمد سے آپ سب لوگ انگرہ ساتھ دیا کل یسے ہی میں سمہ مہینے بعد جیل سے انعزاد ہوا ہسپتال میں تھا میں تو وہاں سے میں سیدھا جیل میں گیا ہمارے چار ساتھی ابھی بھی جیل میں ہیں میں پہلے گھر آنے سے پہلے ان کے پاس گیا ان کی خیریت دریافت کی اس کے بعد میں آج سب سے پہلے جو کہ میرے ہلکے کے ساتھ تھی میرے بھائی میرے دوست میرے بیٹے وہ میری وجہ سے میری وجہ سے مینز رانکھان کی وجہ سے میرے اللہ کل �ard کی وجہ سے کی طریقہ کی وجہ سے قریب آدمیوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے وہ بھی جیل کار کریں سرگوٹیں کار کریں تو میں آپ سب کو آپ سب سے پہلے پانچ گھراوں کوawa جن ٹھنہ کے گھروں میں جن میں فیارے کرنے دوستو لوگ آپ سب جضرے بھی ہے degree آپ سب دہشتگرد ہیں صدح حکومت کی جانب سے لیکن جو دہشتگردی ہم پر یہ دہشتگردی ہاں کرتے رہیں گے بے لکومت تو بے لکاب کرتے رہیں گے جوروں کے خلاف کارنوائی کرتے رہیں گے ڈاکو کو جیلوں میں ڈالنے کا کام کرتے رہیں گے یہ اگر تحشر کرتی ہے یہ تحشر کرتی ہے والانا صاحب کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں دبا لیں گے ہمیں کمدور کر دیں گے ہماری زبنیرا ایشو کیا تھا حریم عادل کے پاس کیوں نہ کوئی توب ہے نہ بندوق ہے نہ کوئی بم ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی خسکچ بمبار ہے میری زبان تھی کہ میں حق بولتا تھا یہ زبان بند کر میں چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زبان میں اور طاقت آگئی ہے حلمت آگئی ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دون دون رہی ہیں کہ جب یہ لوگ سمت کے یہ سارے ڈاکو جو بائیس لوگ ہیں جب انہوں نے بکتر بند ہے جی اسی نہیں چل رہا تھا میں نے ان سے کہا کہ اسی میں اسی چھیک کرا رہا ہوں میں نے کہا یہ سردار یہ نواب یہ وزیر دائر لوگ جانے والے میرا تو خیر ہے میں بھرکر کلاس کا بندہ ہوں میں تو مگر اسی کی میں چل جاؤں ہوں صالی طرح گزرہ اسی چھیک کرا لیا رہا ہوں اور میں نے کہا یہ کی بیرکے ویرکے میں چھیک کرا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ انسان صاحب کو عبادہ ہے اور یہ دیکھیں جنگ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ صند میں تبدیلی نہیں آئی صند میں تبدیلی آتے آتے رک گئی یہ نہیں ہے ہماری حکومت نہیں ہے جہاں یہاں ابھی حکومت انشاءاللہ ہماری آنی ہے انشاءاللہ مہمبر ہمارے آ چکے ہیں تو تین صوبوں میں ایک میں آدھی ہے دو صوبوں میں پوری ہے ابھی انہوں نے دیکھنا نا دھوک کے چاہتا شرم آنی چاہیے تھی کہ وہی جس کو ایک خیرکانونی کہہ رہے تھے اس کو اپنے سنگرانی صاحب کو پرسوسی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بنا دے اس ہی کیا پوزیشنیٹر بن گئے تو پیپل پارٹی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہر دگاہ انہوں نے چھوڑا مارنا ہوتا ہے انہیں کچھ نہ کچھ کھپے پیسہ بھی کھپے پوزیشنیٹر بھی کھپے انہیں سینیٹر بھی کھپے ناجائز جائز طریقے دے لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تو انہوں نے سینیٹ میں بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے کا پلائن کیا تھا وہ بھی ہماری حمد کے بلا سے سینیٹر دامدہ کا نہیں ڈالنے کیا لیکن چوک کیا اس کا حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ وہ بندور میں بتا رہا تھا ہماری حقومت نہیں ہے تھوڑی سی حمد اور کرنی ہے عمران خان صاحب نے بائیس سال کی زد و جائد کے بعد الحمدللہ پورے پاکستان میں انہیں کے خلاف آواز کرتے تھے تھوڑی سی آپ کو حمد کریں اب سمجھتا ہم اپوزیشن میں ہیں اور انشاءاللہ ان کو اور ان کا جو ان کا جو سمجھت تبائی ہوگی ان کی جو بربادی ہوگی ان کی جو حکمت سے نکالی ہوگی انشاءاللہ وہ جیسے کہ محمد بن قاسم سندھ کے دری آئے تھے انشاءاللہ سندھ میں ان ڈاپوں کو نکالنے کے لیے راجہ دائر کے عرادوں کو نکالنے نائیٹی نائن سے انشاءاللہ بے شہار بے شہار بے شہار بے شہار